وَنُسَّلِّ وَنُسَّلِّمُ عَلَى رَسُولَهِ الْكَرِيمِ اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِيمِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی القریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حامدو صلاة والسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ کے اندر لیلہ مبارکہ جو ذکر فرمایا ہے اسے مراد اکثر مفسرین شاپ براد مراد لی ہے شاپ براد کے فضائل و برکات بے شمار ہیں اور ان میں سے کچھ وظائفہ ہیں اس رات کے ان وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ دعائیں حضرت نوع علیہ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانکہ انی کوند من الظالمین کم از کم ایک تصویر سو مردوہ پڑھا جائے اس پر اللہ تعالی بے حد حضرت و ثواب عطا فرماتا ہے اور عبادت و ریاضت بندگی بجاہ لانے والے کی دعاوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اللہ تعالی تین سو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے نوافل پڑھنے کے بھی اس رات بے شمار طریقہ کار موجود ہیں مفسرین محدثین احمد مجتہدین نے سیرت کی کتابوں کے اندر نکل فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ اس رات آٹھ رکعات نماز نفل ادا فرمائے آٹھ رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاج قلو اللہ وآلہ شریف پڑھے اور جب یہ آٹھ رکعاتیں مکمل کر لے تو پھر اس کا ثواب سیدہ تیبہ تاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو عصال سواب کرے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس آدمی کی سفارش فرما کر اسے داخل جنت نہیں کروالوں اور دوسرا طریقہ خود سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ واجوالکریم فرماتے ہیں شب براز یعنی پندرمی شابان المعزم کی رات تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ رکعات نماز نفل ادا فرمائی اور عدیگی نماز کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف سورہ فلق شریف اور سورہ ناز شریف کو چودہ چودہ مرتبہ پڑھا اور چودہ چودہ مرتبہ پڑھنے کے بعد سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ شریف کی آخری آئے مبارک پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنَا نَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فَإِنْتَوَ اللَّهُ فُقُلْحَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتَوْا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمائے آئیلی جو کچھ میں نے قیاء ہے جو میرا امتی بھی پندرہ شابان المعظم کی رات کو یہ عمل کرے گا یعنی چودہ رکعت نماز عطا کرے گا پھر یہ سورتیں چودہ چودہ مرتبہ پڑے گا اور آخر کے اندر سورہ توبہ شریف کی اس آئے کریمہ کو تلاوت فرمائے گا ایک بار تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بیس مقبول حجوں کا ثوابی عطا فرمائے گا اور بیس سالوں کے روزوں کا عجر و ثوابی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگالیہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شاب براد آ چکی ہے کال انشاءاللہ کال رات شاب براد ہوگی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے تمام مسلمان مرد و خواتین اور جوانوں کو بزرگوں کو اللہ تعالی یہ عبادت و ریاضت بندگی بجا لانے کی توفیق دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اخروی طور پر ہمیں نجات اور اپنی بخشش اور سرورِ گینات محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے ہمیں بہرہ ماند فرمائے اور بابا بلشا رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا ہے فرماتے ہیں راتی جاگن اتے شایخ سڈاوین راتی جاگن کتے ہو تائیں تو اتتے ہو در مالک دا یرو مول نہ چھڑ دے بھامے سو سو کھامن جتے ہو تائیں تو اتتے ہو رات پوے شام پوے تے رات شام پوے تے رڑھاں گے جوان ستے تائیں تو اتتے اٹھ بلیا یار منع لئیے ورنہ بازی لے جامن گے کتے تائیں تو اتتے اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے اللہ یہ چند کلمات اپنی بارکہ میں قبول اور منظور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایسے نفع ماند ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين